بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ انسان خدا نخاصہ جیسے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا ایسی کوئی وجہ ہو گی ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اس یہ عمل کرنے سے اللہ پاک رحمت اور برکت کرتے ہیں نمبر دو اگر کسی کام میں بھس گئے ہو کوئی ایسا کام ہے جس میں بہت پریشانی ہے بہت تکلیف ہے اور آپ اس کا کوئی آپ کو اس چیز کا طریقہ نہیں مل رہا کہ ہم اس سے کیسے نکلیں دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی اور دیکھو اللہ پاک کو منانا زیکھو تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ عمل ایسا ہے کہ جیسے اچانا کی کوئی مسئلہ پریشانی تکلیف بلا در آئے یعنی آپ کے در پر آ جائے یا آپ کے ساتھ آ کر آپ کو تنگ کرے یہاں تک جادو کالا جادو کیسا بھی ہو اور قسم یہ مسائل کے لئے یہ ایک مسئلہ بس ایک طریقہ آپ اختیار کرو مگر آپ نے کرنا اس کو اتبار سے یعنی کہ ہفتے والے دن شب شنبہ یعنی ہفتے والے دن آپ ہفتے والے دن آپ شروع کرنا تو بہت زیادہ بہتر ہے اگر آپ ہفتے والے دن شروع کرتے ہو رات کو یعنی دن ہفتہ ہو اور رات کو آپ نے عشاء کی نماز کے وقت تنخائی ہے اور روشنی کو بند کر کے کسی قسم کی روشنی نہ ہو روشنی کو غل کر کے آپ نے اول گیارہ بار دروش شریف اور آخر انیس بار یا گیارہ بار دروش شریف پڑھنا ہے پہلے آپ نے گیارہ بار دروش شریف پڑھنا ہے اور پھر انیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے بعد ایک ہزار بار اس کے بعد ایک ہزار بار آپ نے کیا پڑھنا ہے یا بدیو یا بدیو یا بدیو اکثر لوگ جو ہیں مجھے بہت ہیرانی ہوئی تھی ہے بدیو بدیو کا مطلب کیا ہے یا بدیو کے الفاظ اتنی خوفناک یا عجیب کیوں ہے آپی دیکھیں یا بدیو ترات زبان کا یا بدیو ترات زبان کا لفظ ہے اور اس میں اللہ پاک کی تاریف کی جاتی ہے یعنی اس کا مطلب ہے اے اللہ تاریف کے لائک یا بدیو اللہ کی تاریف اس میں کی جاتی ہے تو یہ ترات زبان کا لفظ ہے یا بدیو عجیب دلخیری یا بدیو یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں کسی کے لئے پھر آپ نے گیارہ بار دروشی پھر پڑھنا ہے ایک دن کا عمل یہ مکمل ہو گیا پھر دوسرے دن یعنی دوار کے دن آپ نے دریا یا طلاب یا خوز یا چشمہ یا پھر ایک بہت سارا آپ نے گھر میں جیسے ٹپ ہوتا ہے پانی والا تو اس کو اپنے سہن میں رکھ کے اس کے اندر پاؤں کو اپنے ڈبو لینا ہے کم از کم آدھے پاؤں آپ کے اس میں ڈپ ہو جائیں ڈوب جائیں تو پھر آپ نے وہاں پر اکیلی ریٹھ کر پاؤں اندر پانی کے رکھ کر اول آخر اکیس بار دروشی پڑھنا ہے یہ دوسرے دن کام ہے اکیس بار دروشی پڑھنا ہے انیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پانسو مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو منت سالمین پڑھنا ہے کیونکہ جو آیت کریمہ ہے وہ پانی میں ہی پڑھا گیا تھا اور اس کی پانی میں ہی جو تسخیر ہے اس کی پانی میں ہے اور اس ہی میں ہی یہ پڑھا جائے تو بہت جلدی اثر کرتا ہے آیت کریمہ پانی کے اندر پڑھا گیا تھا یعنی مچھلی کے پیٹ میں پڑھا گیا تھا مچھلی آبی تھی اور یہ بھی پانی کا عمل ہے درودہ ابراہیمی اکیس بار آپ نے پھر پڑھ لینا ہے درودہ ابراہیمی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا دوسرے دن کا عمل ہے اکیس بار دروشی انیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانسو مرتبہ آیت کریمہ اور پھر اکیس بار دروشی پڑھ کر ایک دن یہ دوسرے دن کا عمل بھی مکمل ہوا اب تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے یعنی پیر کے دن کسی ایسے مقام پر چلے جائیں جہاں پر سر اور آسمان کے درمیان کچھ خائل نہ ہوتا ہو کوئی چھت یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو چھت پر چلے جائیں آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز ایسی خائل نہ ہوتی ہو درمیان کچھ خائل نہ ہوتا ہو تو سر برخنا کر کے اول آخر دروز شریف اکتالیس مدوہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس بار پڑھ کے آپ نے جو آیات مبارکہ ہے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں یا غیائی سے لے کر آیات مبارکہ لمبی ہے تو یہاں سے لے کر آپ نے پھر یا غیائی تک ہی پڑھنی ہے دونوں لفظ کے اینڈ ایک ہی ہے ٹھیک ہے دونوں لفظ کے اینڈ ایک ہی ہے تو آپ نے پڑھنی کتنی مرتبہ ہے ایک سو اٹھتر مرتبہ ایک سو اٹھتر مرتبہ ساتھ میں دونوں شریف بھی آپ لازم اکتالیس بار پڑھیں گے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ دونوں شریف اکتالیس بار پڑھنا ہے یہ پیر کام ہے دیکھیں ہفتہ اطوار پیر یقین مانیں الحمدللہ جب آپ عمل مکمل کرو گے جب آپ عمل کو کمپلیٹ کر لوگے اس کے بعد جیسے ہی آپ جس سکت بسنے کے لئے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا وہ مسئلہ اس دن یا دوسرے دن فوراں حال ہو جائے گا تو کل ایک کام میں مضبوط دل کے ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے وہ کچھ بھی ہو بحث کوئی چیز بھی ہو تو پس یہ عمل کرنا ہے آپ نے کتنی بھی حاج دروائی ہو کدا نخاصہ یہ ہم نے ایسے سے لوگوں کو دیا ہے جن کو کینسر بیماری لا علاج بیماری جو کوئی جیل میں ہو قتل کر دیا ہو تو بنا اس بلا کوئی ویسے مسئلے میں پھس گیا ہو جس کے پر بلا وجہ الزام لگایا جا رہا ہو اس کے لئے یہ ایسا حاج دروائی کا عمل ہے جو بہت عظیم ملشان ہے آپ کریے جائے گا اور اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اگر عمل پسند آتا ہے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکائب کرنا نہ بھولے گا اجازت دیں اپنا قیال رکھیں گا ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مصد صرف و صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصد کو تکلیف مجھانا اور جتنے بھی انویات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندریج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وریق کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی ملجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے ضرابر کچھ رقم سبقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس ام نے بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بطر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے دوہ نیٹر میں جو میرا ٹک لائے گی یہ آپ کو واضحہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنچائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی ترحیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی ترحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئے ہیں آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوز کر دیا گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیا گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت، انڈا، بچلی، دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ، میوہ، ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا، سرکے بار پٹھوانا موزے، غیرہ، بستر پر کسی غیر تک ہونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم در چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں یا تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتھوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرحیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹھے کی روچی یا پیز زیادون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصار عمل کے یقین تر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کام ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجد کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجد کی دعا رجالے غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئر ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ویڈیو کی دعا غیبی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارکول پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی دعات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامل بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں زنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کٹکہ ہیرون چرس افیون شراغ ہر قسم کی کورڈن ساریٹن آپ تمام چیزیں سے پرہیر کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیریٹ ویر اپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنے چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا اقزان رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنلل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ